بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیہ عاصف زائقے کی دنیا میں ایک چھوٹا سنام آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں بہت ہی زبردست اور آسان سی ریسی پی تو آج ہم بنا رہے ہیں پالگ میتھی کے پراتھے بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل ککنگ شکنگ ویس سادیہ کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی سب سے پہلے میں نے لیا ہے دو کپ میدہ اور اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں باریک کٹیوی میتھی میں نے تھوڑی سی اس کے اندر میتھی شامل کی ہے مسالے شامل کریں گے نمک حضب زائقہ ایک چمچ لی ہے پی سی وی لال مچ آدھی چمچ لی ہے میں نے پیساوہ گرام مسالہ آدھی چھوٹی چمچ لی ہے میں نے پیساوہ زیرا اور تھوڑی سی حلدی لی ہے یعنی آدھی چھوٹی چمچ ہی لی ہے میں نے حلدی تو یہ سارے کے سارے مسالے اس کے اندر شامل کریں گے ساتھ ہی لیا ہے تھوڑا سا پانی اور اس کے اندر میں ڈیڑھ چمچ چینی کے ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں تاکہ چینی کھل جائے تو جب تک چینی کھل رہی ہے یہاں پر میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اس کو ہم سائیڈ میں کر دیتے ہیں تو اس کے اندر میں اب شامل کر رہی ہوں یہاں پر تھوڑا سا باریک کٹا ہوا پالک تو دیکھئے پالک کو میں نے پہلے باریک کٹ کر دیا ہے اس کے بعد میں نے اسے واش کیا ہے پھر ڈرائی کیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے باریک کٹا ہوا پالک اب ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے ساتھ ہی یہاں پر میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں کوکنگ آئل آدھی پیالی میں نے لیہے کوکنگ آئل کی اگر آپ چاہیں تو یہاں پر گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے کوکنگ آئل شامل کیا ہے ساتھ ہی اس کے اندر یہ جو چینی ہم نے گھول کے رکھی تھی یہ بھی میں نے اس کے اندر پانی شامل کر دیا ہے اسے ہم مکس کر لیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اسے آٹے کی طرح گھون لیتے ہیں جس طریقے سے ہم اپنے گھر میں روٹیوں کا آٹا گھونتے ہیں سیم اسی طریقے سے ہم نے یہ والا آٹا بھی گھون کے تیار کر دینا ہے لیکن بلکل پتلا آپ نے آٹے کو نہیں گھوننا ہے تھوڑا سا آٹے کو آپ نے ٹائٹ گھوننا ہے سیمی ٹائٹ ہونا چاہیے یہ آٹا تو دیکھئے اس طریقے سے میں نے بہت اچھے طریقے سے جتنا اچھا آپ آٹا گھون دیں گے اتنے ہی اچھے آپ کے پر آٹے خصصے بنیں گے تو دیکھئے آٹے کو آپ نے اچھے سے گھون دینا ہے تو یہاں پہ آٹھا میں نے بہت اچھے طریقے سے گون لیا ہے تو اب ہم اسے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو یہاں پر آپ چاہیں تو اس کے اب پانی اپلائی کر دیجئے یا پھر آپ اس کو ہلکا سا آئل لگا کے رکھ دیجئے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے لیے تو ڈیڑھ گھنٹہ یہاں پہ ہمارے پاس ہو چکا ہے اور آٹھا بہت اچھے طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر سیٹ ہو چکا ہے تو ہاتھوں کو آپ نے لگا لینا ہے تھوڑا سا آئل یعنی گریز کر دیجئے یا آپ یہاں پہ سوکا میدہ بھی لگا کے اپنے اور پیڑے بنا سکتے ہیں جس طریقے سے ہم روٹیوں کے پیڑے بناتے ہیں نا سیم اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر یہ پیڑے بھی بنانے ہیں لیکن تھوڑے سے صحت من پیڑے بنانے یعنی تھوڑے سے موٹے پیڑے آپ نے بنا لینے ہیں یہاں پر تاکہ پراتھے ہمارے اچھے سے بن سکیں روٹی کے لیے آپ پتلا پیڑا لیتے ہیں یعنی چھوٹے پیڑے لیتے ہیں لیکن پراتھے کے لیے تھوڑا سا موٹا ہم نے پیڑا لینا ہے تو اس کو دیکھئے ہم نے روٹی کی طرح بیل دینا ہے اگر ضرورت پڑے تو آپ یہاں پہ سوکا میدہ بھی اس کے اوپر ڈسٹ کرتے رہے اور اسے بیلتے ریجئے تو یہاں پہ دیکھیں روٹی کو میں نے اچھے طریقے سے بیل دیا ہے لیکن گول نہیں بنایا ہے ابھی پراتھا تو آپ جیسے بھی تیسے بنا سکتے ہیں یہاں پہ پراتھا اور اس کے اوپر گھی کو ہم نے اپلائے کر دینا ہے آپ چاہئے تو یہاں پر کوکنگ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے اچھے طریقے سے گھی پھیلاتے ہوئے لگا دیا ہے اور اب ہم نے یہاں پر اس کے اوپر کٹ لگا دینا ہے دو طریقے سے میں آپ کو پراتھے بنانا سکھاؤں گی ایک طریقہ یہ ہے اور ایک طریقہ میں آپ کو بعد میں بنانا سکھاؤں گی تو دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ایک کونے کو فولڈ کرتے کرتے بلکل راؤنڈ شیپ کے اندر دے دینا ہے کونہ ہتم ہو تو آپ نے دوسرے کونے کو بھی اسی طریقے سے فولڈ کرتے کرتے دیکھیں لے کر آنا ہے پھر اسی پیڑے کو اٹھا کے آپ نے ایک اور پٹی پہ رکھنا ہے جو ہم نے کٹ کر کے رکھی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ نے اسی طریقے سے راؤنڈ کرتے کرتے اس کو لے کے ایک پیڑے کی شکل ہم نے اس کی بنا دینی ہے دیکھئے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے آپ نے دباتے ہوئے اس کا پیڑا بنانا ہے تاکہ یہ لوز نہ ہو تھوڑا سا ٹائٹ پیڑا بنے گا تو اس کو ہم نے دیکھئے اوپر سے اسے دبا دیا اور یہ پلکل راؤنڈ شیپ کے اندر آ گیا ہے اب یہ جو اس کے کونے ہیں اس کو ہم نے نیچے کی طرف دبا دینا ہے تاکہ یہ بند ہو جائے تو یہاں پر دیکھئے ایک پیڑا ہمارے پاس بن کے تیار ہو چکا ہے تھوڑا سا میں اس کے اوپر میدہ لگا رہی ہوں اس طریقے سے تاکہ یہ چپکے نہیں کسی دوسرے پیڑے کے ساتھ تو یہاں پر ہمارا یہ بہت ہی زبردست پیڑا بن کے تیار ہو گیا ہے سیم اسی طریقے سے دیکھئے ہم نے ایک اور پیڑ روٹی جو ہے بیل دی یعنی پراتھا بیل دیا اس کے پا گھی لگا ہے اور اس کو اس طریقے سے راؤنڈ کرتے ہوئے ہم نے ایک اور پیڑے کی شکل دے دینا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور یہاں پہ ہمارا ایک اور طریقہ میں نے آپ کو بنانا سکھا دیا ہے کہ ایک کا طریقہ یہ بھی ہے آپ کو جو آسان لگے آپ اس طریقے سے پیڑے بنا سکتے ہیں تو جو پیڑا ہم نے پہلے بنایا تھا روٹ پراتھے کے لیے تو اس کو ہم نے لے لیا ہے اب آپ چاہیں تو اس کو ہاتھوں کی مدد سے پھیلاتے ہوئے روٹی کی شکل دے دیجئے گولڈ راؤنڈ میں ورنہ آپ اس کو بیلن کی مدد سے بھی بیل سکتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کیا ہے اور اس کو بیلن کی مدد سے ہم بیل دیتے ہیں اور اس کو گولڈ روٹی یا پراتھے کا شیب ہم دے دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا موٹا بنے گا یہ بلکل پتلہ آپ نے نہیں بنانا ہے پاپڑ جیسا پراتھا نہ ہو بہت سوفٹ سا پراتھا بنے گا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنا موٹا رکھا ہے بس اتنا ہی ہم کو چاہیے تو یہاں پر میں نے توے کو گرم کرنے رکھ دیا ہے تیز آنش پہ آپ نے توے کو گرم کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہ پراتھا ایٹ کر دینا ہے اس کے اوپر ڈال دینا ہے گھی نہیں ڈالنا پہلے آپ نے اس کو تھوڑا سا پکا لینا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالا ہے ایک چمچ گھی اور اس کو ہم نے پلٹ کے اچھے طریقے سے گھوماتے ہوئے پکانا ہے تاکہ اس کے کونے کونے اچھے طریقے سے پکے ہوئے ہوں تو یہاں پہ دیکھیں آنچ کو بینے تیز ہی رکھا ہوئے تیز آنچ پہ پراتھے بہت ہی زبردست بنتے ہیں تو اس طریقے سے گھی کے اندر گھوماتے گھوماتے مزید اور گھی کی ضرورت نہیں ہے اسی کے اندر ہم اس کی بیک سائٹ بھی پکائیں گے اسی گھی کے اندر تو یہاں پہ میں نے اس کو گھوماتے گھوماتے بہت اچھے طریقے سے پکا لیا ہے اور اس کی سائٹ کو ہم چینج کر دیتے ہیں دیکھیں مزید میں نے گھی نہیں ڈالا ہے اسی گھی کے اندر یعنی ایک چمچ گھی کے اندر ہی ہم نے یہ سارا پروسیس کرنا ہے یہ پراتھا میں نے اچھے طریقے سے پکا لینا ہے تو ہم نے تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دیا ہے تاکہ پراتھے کا کچھاپن نکل جائے اور اس کو اس طریقے سے دیکھیں آپ نے گھوماتے ہوئے اور تھوڑا سوپر کی طرف پلٹتے ہوئے آپ نے اس کو پکانا ہے تاکہ اس کے لیئرز جو ہیں وہ کھل جائیں دیکھیں سارے لیئرز اس کے ون بائی ون کھلنے لگے ہیں جو جو ہم نے اس کے لیئرز بنائے تھے پراتھا ہمارے پاس مکمل ڈن ہو چکا ہے اس کو میں نے نکال دیا ہے کچھاپکا پکانے کے بعد ایک چمچ گھی ڈال کے اور اس کو گھوماتے ہوئے دونوں سائیڈوں کو اچھے طریقے سے ہم نے پکا لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو بھی اسی طریقے سے میں نے ایسے ایسے موڑتے ہوئے پکایا تاکہ اس کے لیئرز کھل جائیں تو یہ پراتھا بھی ڈن ہو گیا ہے ہمارا سیم اسی طریقے سے میں نے باقی سارے پراتھے بھی بنا کے تیار کر دیا ہے اور اسے میں نے ڈیش آؤٹ بھی کر دیا ہے دیکھئے بہت ہی آسان طریقے سے پراتھا بن کے تیار ہوگے میں تھوڑا سا کوشش کرتی ہوں آپ کو توڑ کے دکھا دوں بہت گرم ہے یہ پراتھا مجھ سے توڑا نہیں جارہا تو میں آپ کو کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو دکھا سکوں لیکن بہت ہی زبردست دیکھ سکتے ہیں کونے کونے میں اس کا مسالہ بھراوا ہے کہیں سے بھی آپ کو پھیکا نظر نہیں آئے گا تو بہت ہی زبردست یہ پراتھے ہمارے پاس بن کے تیار ہیں میں یہاں پر املی اور آلو بخارے کی چٹنی کے ساتھ اس کو سرف کر رہی ہوں یہ میں آپ کو پہلے برانا سکھا چکی اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو پریز ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا تو بہت ہی زبردست یہ پراتھے بن کے ریڈی ہیں آپ اچار کے ساتھ کھائیں سالن کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیقہ لگی گا ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو